بتیسوہ عمل جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے میت کے غیوب کو چھپانا یعنی اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور اس میں کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان اس کے عیب کو چھپا لے یا اس طرح ایک آدمی کسی کو غسل دے رہا تھا غسل دیتے ہوئے اس کے غیوب سامنے آگئے بس اوقات چہرہ سیاہ ہو گیا بس اوقات جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی اس قسم کی علامات ظاہر ہو گئی جو بظاہر علامات انسان کے گناہوں پہ دلالت کر رہی ہوتی ہیں اللہ کی نرازگی پر ہوتی ہیں تو ایسی باتوں کو چھپا لینا چاہیے اس قسم کی عیوب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرو محاصن موتاکم اپنے مردوں کی خوبیوں کو یاد کرو اچھی باتوں کو یاد کرو خامیوں کو چھوڑ دو اللہ رب العزت کی مرضی ہے چاہے انہیں سزا دے چاہے اللہ معاف کر دے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتاً جس نے کسی میت کو غسل دیا فقطما علیہ اور اس کی عیوب کو چھپا لیا غفر لہو اربعین کبیرتاً اللہ اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا جس نے اپنے بھائی کے لئے قبر کھو دی حتی یجننہو تاکہ اس کے بھائی کو قبر میں رکھا جائے فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا مَرَّةً حَتَّى يُبْعَسَا گویا کہ اس نے اس کے لئے کیسا ٹھکانہ بنا دیا قیامت تک کے لئے کہ وہ ٹھکانے میں محفوظ رہے گا تو امام طبرانی نے اس روایت کو المعجم القبیر میں نقل کیا اور اللہ ما حیسمی فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحیح روایت کے تمام راوی درست اور صحیح راوی ہیں صحیح لذاتیہی کے درجے کی یہ روایت ہے تو گویا اس حدیث میں یہ حکم آیا کہ جب کوئی انسان عیوب دیکھے تو چھپا لے اور کتنی بڑی بخشش ہے کہ اللہ اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا تو جنازے میں بھی شرکت کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا قیرات کیا ہے آپ نے فرمایا اہد پہاڑ کے برابر اور جب انسان تتفین تک ساتھ جاتا ہے تو دو قیرات اس کو ثواب ملتا ہے